تو ان کی زبان ان کی زبان محفوظ رہی ہے ان کو بے زبان ہونے سے ان کے لہو نے بچایا ہے اگر میں آج آپ سے یہ کہوں کہ اس تقریب کو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر تمام لوگ والہانہ طریقے سے پورے جوش و جذبے سے پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ ان شہدائے ان کو خراج عقیدت پیش کریں تو زور سے نعرہ بلند کر کے تعلیم بجا کر پرچپ لہرہ کر ان کو خراج عقیدت پیش کیا جانا چاہیے یہ وہ میری قوم کے سکو تھے جو آج عبدی نیند سو رہے ہیں لیکن میری قوم کو انہوں نے بے زبان ہونے سے بچایا میں آپ سے ایک اور گلارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسی لیاقت آباد میں ٹنکی گراؤن میں پیپلز پارٹی نے جلسہ کیا اور اس جلسے میں یقیناً اس نے زہر افشانی کی اس زہر افشانی کے پر بنیاد بنا کر میں سیاست کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اگر وہاں زہر افشانی کی تو وہ اس کی فطرت تھی ہمیں اس پر حیران نہیں ہونا چاہیے تھا میں آج سے نہیں میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں پیپلز پارٹی مہاجروں کی جماعت ہو ہی نہیں سکتی وہ تو پوڑیروں کی جماعت ہے وہ تو پوڑیروں کے مفادات کا تہموس کرنے کے لیے پر آئی ہوتی اگر بھی بس پارٹی اگر بھی بس پارٹی مہاجروں کی بھی رمائیتہ جماعت ہوتی تو تم جانتے ہو اس تحریک کے اندر تاج حیدر جیسے کتنے لوگوں نے اپنی جوائی برباد کر دی کتنے لوگوں نے وقار مہمی جیسے لوگوں نے اب بھی سندگیاں برباد کر دی پروفیسر انڈی خان جیسے لوگوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دی اگر یہ پارٹی مہاجروں کی حمدت جماعت ہوتی تو آج تک کوئی تاج حیدر جیسا وزیرعالہ بننا چاہیے تھا آج تک کوئی بغیر مہدی جیسا انڈی خان جیسا وزیرعالہ بننا چاہیے تھا لیکن اس پیپلز پارٹی سے یہ توقع رکھنا کہ وہ مہاجروں کے مفادات کا سوچ بھی سکتی ہے تو ظاہرے میں وہ کوپی ہے اگر پیپلز پارٹی نے اس شہر میں آ کر اس شہر کے دل میں مہاجروں کے گھر میں اگر آگر زہر افشانی کی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی زہر افشانی پر حیرانگی نہیں ہونی چاہیے دی اس لیے کہ سام کٹے گا اس کی فطرت ہے اگر پیپلز پارٹی سے یہ دوقع کرو کہ وہ مہاجروں کی بھلائی کی بات کرے گا تو آپ یاد کیجئے آپ یاد کیجئے کہ آج جو لوگ پیپلز پارٹی کی زہر افشانی پر آگ بگولا ہوئے انہوں نے اس کے لدے عمل میں ایک جوابی کاروائی کرنے کی کوشش کی میں پوچھتا ہوں کہ کیا جب میری قوم کی بیٹیاں میری قوم کی بچیاں ان کو تھالی میں پھول لے کر اس پارٹی کی قیادت کا استقبال کرنے کے لیے پھول کی پتیاں نچھاور کرنے کے لیے کھڑا جیا تھا تو اس وقت کیا اس بات کا احساس نہیں تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جب پاکستان کے اندر میری قوم کی مائیں اور بہنیں قتل ہو رہی تھی اس پتیاں کلا کے اندر میرے رون کے خلاف جب آپریشن ہوا پیپلز پارٹی کے دور میں تو اس پیپلز پارٹی نے جب میری مائیں میری بہنیں اپنے بھائیوں کو اپنے بیٹوں کو بچانے کے لیے قرآن سر پر لے کر پتیاں کلا میں بہار مکلی تو انہتی ماں و بہنوں پر اس پیپلز پارٹی کے حکم پر گولیاں چلیں تھی اس پیپلز پارٹی کے حکم پر میری ماں اور میری بہنوں کو میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں کے ساتھ قتل کیا گیا تھا آج اس قتل کو بھون کر میری ہی قوم کی بہن اور بیٹیوں کو تھانی میں پھون کی پتیاں بھر کر استقبال کرنے کے لیے کھڑا کیا تھا ایک دوسرے کو ٹوپیاں پہنائی جا رہی تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں پریشان تھا میں یقیناً بہت حیران تھا میں سوچ میں پرد چکا تھا کہ کیا ایسی چیز ہے کیا مشترکہ چیز ہے جو ان دونوں میں مشترک ہے جس کی وجہ سے مہاجر نوجوانوں کا مہاجر ماںوں کا مہاجر بہنوں کا قتل بھون کر آج مہاجر قوم کی ماںوں کو بہنوں کو ان بیٹیوں کو ان کے تھانیوں میں پھون کی پتیاں جمع کر کے ان کے استقبال کے لیے بھیج دیا کیا چیز مشترک ہے کیا چیز ایسی ہے جو دونوں میں ایک ایسی ہے لیکن میرے سوال کا جواب مجھے نہیں ملا تھا لیکن مجھے میرے سوال کا جواب کب ملا آپ لوگ یاد کرو جب ایٹ سے ایر بجانے کی بات نہیں تھی تب مجھے احساس ہوا کہ اوہو یہ دونوں میں جو چیز مشترک ہے وہ میری پاک فوج کے خلاف زہر دلوں میں بڑا پڑا ہے جس کی وجہ سے دونوں میں جو چیز مشترک مجھے محسوس ہوئی وہ یہ محسوس ہوئی کہ وہاں پر بھی میری پاک فوج کے خلاف زہر افتانی کی جاتی رہی یہاں پر بھی تیر سے تیر بجانے کی بات کی جاتی رہی جب دونوں میں کاماً تیر دیری ہو تو پھر اس قوم کے درد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ وہ یہاں آکے زہر افتانی کر کے چلے گئے تو میں پوچھتا ہوں کہ زہر افتانی کرنی تھی ہے تمہارے سہر پہ کیا اثر پڑا اگر تم لوگوں کو دکھ ہوتا اگر تم لوگوں کو احساس ہوتا تو اس وقت تمہیں احتجاز کرنا چاہیے تھا جب تمہارے شہری ادارے سندھ گورنمنٹ کے مہتہت کر دیئے گئے جب کراچی کے کےڑیے کو آتیے گئے سندھ گورنمنٹ کے مہتہت کر دیا جا کراچی بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی کو سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی بنا دیا جا جب کراچی کے اندر کراچی کے نوجوانوں کی بجائے سندھ سے ڈاڑکانا سے دادوں سے بھٹی کر کے یہاں لوگوں کو بھیجا جاتا رہا اس وقت تمہیں احساس ہونا چاہیے تھا لیکن جب اس وقت تمہیں احساس نہیں ہوا اور آج اگر تم اس بات کا روتے ہو کہ صاحب وہاں زہر افشانی کی گئی تو بات یہ ہے کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب تم نے اپنے آپ کو مہاجر کہنے سے پریس دیا تھا آج دیواروں پہ لکھ دینے سے مہاجر دھر تمہارے اندر سے جو پھر پھر کے باہر بھی کل رہا ہے کہ صاحب جاگ مہاجر جاگ جاگ مہاجر جاگ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہاری گلیوں میں میڈیوں میں چچوں میں اگر کوئی بھولے سے دیئے مہاجر کا نعرہ بننکر دیا کرتا تھا تو جوتوں سے اس کی پڑھائی ہوا کرتی تھی اس وقت تمہارا مہاجر قضبہ اس وقت تمہاری مہاجر قوم کے محبت کہاں چلی ہوئی اس وقت تمہاری مہاجر قوم کے محبت تمہیں صلاح دیتے ہیں آج جب الیکشن کا وقت تریبا ہے آج جب الیکشن کا وقت تریبا رہا ہے پھر مہاجر قوم کے بورٹ بھٹورنے کے لئے سمیٹنے کے لئے مہاجر قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاری ہے پھر دوبارہ سے دیئے مہاجر کے نعرے لگائے جارے ہیں اب تو چھوڑو اس شہر کے لوگ اس شہر کے لوگ تو دور کی بار دیا والی سے آنے والا شخص میاوالی سے آنے والا شخص جو اس شہر میں اس شہر کو لونک سا مات سمجھ کے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ شہر میں میں انتخاب نہ رہو گا وہ آج یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں انتخاب نہ رہو گا اس کا سلوگن کیا ہے کہ جاگ مہاجر جاگ تیرے شہر کو لگ گئی آگ بات یہ ہے کہ عمران آج تمہیں اس مہاجر قوم کی یاد آ رہی ہے جب اس شہر میں ایک ایک دن میں سو سو فات پتل ہوتے تھے کبھی کسی سیاسی جماعت کے کسی سیاسی جماعت کے رہنما کے الفاظ موپر مذہبت کے نہیں آئے کبھی اس قوم سے ہمدردی کے دو بول کسی نے نہیں بولے میں جانتا ہوں موڈل کاؤن کے اندر جو لوگ شہید کیے گئے وہ بھی پاکستانی تھے وہ بھی میرے بھائی تھے لیکن کیا اس شہر میں قتل ہونے والے لوگ کتے بھی لی تھے کہ موڈل کاؤن کے لوگوں کے لیے اے پی سی کاؤن کی جاتی ہے موڈل ڈاؤن کے لوگوں کے لیے پورے پاکستان کی سیاسی جماعتیں احتجاج کرتی ہے ہر آنکھ اشتبار ہر آنکھ اشتبار ہر جگہ مرسیہ پڑا جا رہا ہے کہ موڈل ڈاؤن میں لوگ قتل کرتیے گئے ارے اس شہر میں بسنے والے لوگ بھی پاکستانی تھے اس شہر میں بسنے والے لوگ بھی تمہارے بھائی تھے اس شہر میں لوگ قتل ہوتے رہے کسی سیاسی جماعت نے کسی مذہبی جماعت نے کبھی تمہارے ان لوگوں کے مرنے پر دکھ کا اظہار نہیں کیا کبھی تمہارے لوگوں کے مرنے پر افسوس کا اظہار نہیں کیا میں دکھ کے ساتھ بعض اوقات کہتا ہوں میں بعض اوقات اس بات کا احساس دلاتا ہوں کہ ہر پاکستان میں بستے والی تمام قومیتیں اگر برابر ہیں تو مجھے بتاؤ کہ احمد بھول شرقیہ میں پیٹرول چوری کرتے ہوئے حادثے میں لوگ قتل ہوئے تھے حادثے میں لوگ جابات ہوئے تھے بیس بیس لاکھ روپے ان کو موازے کے طور پر دیئے گئے میرے بلدیہ ٹاؤن کے اندر بلدیہ کی فیرچی کے اندر میری قوم کے لوگ رسکے حلال کمانے گئے تھے وہ معصوم بچے معصوم بچیاں اپنے گھر کی تفارت کرنی کے لیے گئے تھے آپ سوچو کہ انہیں قتل کر دیا گیا انہیں پاکستان کی حکومت کون لاکھ روپے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے قاتلوں کو کیفریک کردار کر پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے کسی سیاسی قمار کو بلدیہ کے واقعے میں معصوم لوگوں کے قتل پر دکھ رہی ہے آج بارہ مئی کا دوبارہ سے ڈھوم کیا جائے گا بارہ مئی پر دوبارہ سے مضمتیں کی جائیں گی لیکن پوچھو کے بارہ مئی کے علاوہ اس شہر میں بلدیہ کی فیٹری میں بلی قوم کے لوگ محصوم لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا اس پر کسی نے ارتجاز کیا احمد پور شرقیہ میں پیٹرول چوری کرتے ہوئے لوگ حادثے میں جانباک ہوئے بیس بیس لاکھ روپے ان کو معافتے کے طور پر دیئے گئے بلدیہ کی فیٹری میں لوگ رسطے حلال کمانے کیلئے گئے وہاں پر شہید ہو گئے ان کو دون لاکھ روپے تیری کے لیے تیار نہیں ہے مجھے بتاؤ پاکستان کے سارے لوگ کیسے برابر ہو سکتے مجھ سے کہتے ہو کہ مہاجر وحاجر کچھ نہیں ہوتا مہاجر وحاجر کچھ نہیں ہوتا پاکستانی بن کر دندہ رہو پاکستانی بن کر اس ملک میں رہو مہاجر پرچم خدا کی قسم ہمارے ہاتھوں سے چین لیے گئے ہم سے اس شہر میں مہاجر پرچم لگانے پر ہمیں سزائے دی گئے ہم دیواروں پر اگر کسی نے چوکل کر دی تو صرف دو لفظ کالک بھلی گئی ایک مہاجر لفظ پر ایک آفاق کے نام پر کالک بھلی گئی ارے اس قوم کے میری قوم کے لوگوں ارے صرف مہاجر لفظ پر دیواروں پر کالک بھلی جا رہی ہے آفاق کے نام پر کالک بھلی جا رہی ہے اس مہاجر قوم سے کونسی دشمنی نکال رہے ہو مجھ سے کہو کیا آفاق یہ مہاجر مہاجر نہیں چلے گا میں ہر مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ صرف مہاجر چلے گا صرف مہاجر چلے گا تو صور مہاجر مہاجر میں برسادی مہدکوں کی طرح مہاجر برسادی طور پر جزبی طور پر مہاجر نہیں ہوں میں کلی ٹائم کے لیے مہاجر ہوں میں برسادی مہاجر ہوں میں جزبی طور پر کبھی اپنے آپ کو مہاجر نہیں کا میں نے اپنے آپ کو کبھی نیا سیدھی نہیں کا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے کہا جائے کیا فاق یہ سب مہاجر واجر ختم پاکستانی تو میں سب لوگوں کے گوشت گذار کر دینا چاہتا ہوں آخر تک میری آواز جانی چاہیے کہ میں گوشت گذار کر دینا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان میں اس پاکستان میں تم مجھے مشورہ دیتے ہو کہ پاکستانی بن کر زندہ رہو میں تمہیں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں مہاجر واحد قومے جو پہلے پاکستانی تھی بعد میں مہاجر بنی لیکن 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 اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس پاکستان میں بسنے والا پنجابی پاکستان بننے سے پہلے پنجابی تھا پاکستان بننے سے پہلے سندھ کے اندر پتے والا سندھی سندھی تھا پختون پختون تھا بنوچی بنوچی تھا یہ میرے باب دادوں کا احسان مانو کہ انہوں نے پاکستان بنایا تو یہ پاکستانی تھا جب 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 نے یہ بتایا کہ وہ سندھی ہے وہ پنجابی ہے وہ پدھان ہے باب دادوں باب دادوں نہیں چار نہیں ہرگل نہیں پنجابی پاکی قسم پانچ قومیت ہے آج 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 آپ پہ کامر میں کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے مہادیر تحریک کی بنیاد یہ ایٹی کے کوٹا سسٹم مہادیر نوجوانوں کے صلاحیتوں کا قدر ہے ایسا تھا یا نہیں 35 سال اقتدار میں آفاغ نہیں رہا جو لوگ اقتدار میں رہے تمہارا حق بلد جائے کہ ان سے پوچھو کہ 25 سال اقتدار میں رہ کر کوٹا سسٹم تم ختم کیوں نہیں کراتے آج اگر تم یہ کہو کہ کوٹا سسٹم ختم کر دیا جائے تو کوٹا سسٹم میں سمجھتا ہوں کہ ختم کر بھی دیا جائے تب بھی تم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس لیے کہ میرے اس شہر پر بھی اب اب تو کبزہ کسی اور کا ہے دو دو سرپے میں ڈو میسائل بنا کے دیے جا رہے ہیں اس شہر میں اس شہر میں اب دو میسائل دو دو سرپے بنا کر دیے جا رہے ہیں تو کیا کوٹا سسٹم ختم ہونے کے بعد بھی مہاجر عوام کو ان کے جائز حقوق مل سکتے ہیں نہیں نہیں مل سکتے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوٹا سسٹم برقرار رہے اور کیوں چاہتا ہوں یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ کوٹا سسٹم اس بات کی دلیل ہے کہ سندھ میں دو قومیت آباد ہیں سندھ کے شہری علاقوں میں مہاجر اور سندھ کے دہی علاقوں کے اندر سندھی یہی بجاتی کہ شہر کا اور دہی علاقے کا کوٹا لگلگ مترد کیا تھا آج اگر یہ شہری اور دہی کا کوٹا ختم کر دیا جائے تو یہ سندھ جو دو لسانی صوبہ ہے وہ دو لسانی صوبہ نہیں رہے گا میں سے آتا ہوں یہ تقصیم جب تم نے قائل کی تھی تو یہ تقصیم اس کے مندبی انجام پر پہنچنے تک یہ ٹائم رہن نہیں چاہتا ہوں نارے مہاجر تقصیم کو پنیاد بنا کر ہم اپنی اس مندبی کو پاس اگے جس کا میں آگے پسکر رکھنے والا ہوں اب آجائیے محصولین برشگی پاکستان ایک ایک تو میری قوم کے لوگوں کو یہ تانے دیے جاتے ہیں کہ میری قوم میں سے کسی نے پاکستان کے خلاف زہر افشانی کی مانا جاندو اس کو جس نے پاکستان کے خلاف مردبات کا لیکن 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 کسی شخص کے گناہ کی صدا میری قوم کو ملے گے میں پرداشت نہیں کر سکتا میری قوم اس کی وفاداری پر اس کے پاکستان کے ساتھ تعلیم پر شک مت کرو اگر میری قوم سے میری قوم کی وفاداری کا کوئی تمہیں ثبوت چاہیے تو محصولین مشغی پاکستان جو آج بھی پاکستان سے محبت کی لا آسانی مثال ہیں آج بھی پاکستان سے محبت کا نمونہ ہے وہ لوگ کہ انہوں نے پاکستان کی افواد سے آگے بڑھ کر پاکستان کا دفاع کرنے کی جب انیس سو اکتر میں بنگالیوں کو بھارت کے لوگ ہندو سرپرستی کر رہے تھے اور وہاں کے بنگالی پاکستان سے علیتگی کے لیے پاکستان کی افواد کے خلاف لڑ رہے تھے تو وہاں میری قوم کے لوگ میرے گھر کے لوگ میری قوم کے اردو بولنے والے لوگ اس پاکستان سے محبت میں اپنی افواد پاکستان سے آگے آگے اپنا بڑھ کا دفاع کر رہے تھے اور پاکستان کی فوج کو دریہ کا پانی نہیں پینے دیتے تھے کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ پہلے ہم پانی چکھ لیں کہیں اس میں ہندووں نے زہر نہ گول دیا ہو کہیں بنگالیوں نے زہر نہ گول دیا ہو کسی گھنی سے بہار نکل نہ ہوتا تھا کہتے تھے پہلے ہم نکلیں گے کہیں کوئی چھپاوہ شخص گوڑی نہ چلا دے ہم اپنی افواد سے آگے آگے جا کر لڑیں گے اس لئے کہ تم ہمارا سرمایہ ہو سرمایہ ہو واپس آگیا لوگ واپس آگے لیکن پاکستان کی افواد سے آگے آگے لڑنڈے والے لوگ آج بھی پاکستان بچانے کے جنب میں بشکی پاکستان کے چھاسٹ ٹینکوں کے اندر قسمہ پرسی کی زندگی بزار رہے ہیں یہ ہے اپن وقت کی مثال یہ ہے اپن وقت کی دلیل اب اس دلیل کے باوجود اگر تم ہم سے کہو کہ پاکستان سے محبت کی دلیل جاؤ تو میں گھر نہیں ہوں کہ میں بھارت کے ٹینکوں پر بیٹھ کے آنے کی بات کروں میں زفار خان نہیں ہوں کہ اس پاکستان کو تسریم کیے بغیر کابل میں جا کے دفن ہونے کی بات کروں میں جیم سید نہیں ہوں کہ میں پاکستان کے نقشے کو تنوار سے کٹ کر پاکستان کو دو لخت کرنے کا بار بار عمل کروں میں اس ملک سے محبت کرتا ہوں میں اس ملک سے وفاداری نبانا چاہتا ہوں میری قوم کے لوگوں کو اس بات کی جنب کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہوں نے پاکستان کی ادفات کے ساتھ مل کر پاکستان بچانے کی جدد جہائد کا ایدیت کی تھی میں آج تمہارے سامنے اس بات کا اعلان کرتا ہوں آج میں اپنی قوم کو گواہ بنا کر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میری قوم کے لوگ میری ماں ہیں میری بہنیں جنہیں لوگ جھونے میں چھوڑ کر آئے تھے آج وہ بوڑی ہو چکی جو بچے آگ جھونوں میں چھوڑ کر آئے تھے وہ جمان ہو کر بڑے ہو چکے لیکن آج بھی وہ پاکستانی پرچم لگا کر پاکستان آنے کا انتظار کر رہے ہیں خدا رہا اس پاکستان کی قومیت کو اس پاکستان کے محبت کرنے والوں کو پاسپورٹ جاری کرو میں آفاد احمد اپنی قوم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں بھیتنا ہوں ان کے لئے میں چندہ جواں کرنا ہوں ان کے لئے پاکستان کی حکومت کو اکتا کریں موسیقی راجہ مردم شماری پہ مردم شماری پہ ایک کروڑ مہاجر مردم شماری سے غائب مردم شماری سے ایک کروڑ سے زیادہ مہاجر غائب ریا عبادی کا تناسب شہری علاقوں میں بہتہ ایک پن نہیں ہوتا لوگ روزگار کے حسن کے لیے یہاں آتے ہیں یہاں آنے کے بعد جاتے نہیں ہیں لیکن یہاں کے عبادی کھٹ رہی ہے اور انہی علاقوں میں جہاں سے نقلے مکانی ہو رہی ہے وہاں کام ہو نہیں چاہیے نہیں وہاں بڑھ رہی ہے یہ سب کچھ اس قوم کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے میں آج حکمت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مردم شماری کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک شخص میری قوم کے فیصلوں پر اثر انداد ہونے کے لیے بوٹر لس میں تو اس کا اندراج ہے یعنی کوئی کانسلر منتقی وہ کرنا چاہے تو اس میں بہار کے آنے والے شخص کا بوٹر لس میں اندراج ہے یعنی وہ میرے مستقبل کے جو فیصلے مجھے کرنے ہوں گے تو وہ میرے فیصلے میں شریک ہوگا لیکن مردم شماری وہ اس کا اندراج یعنی نہیں ہے میں آج اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں تمہاں تم لوگوں کی رضا مجدی سے کیا یہ فیصلہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں یہ جو میں قرارداد کی شکل میں آپ کے سامنے آپ سے رضا مجدی لینا چاہتا ہوں کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جن افراد کا ووٹر لس میں اندراج نہیں ہے اور مردم شماری میں اندراج ہے تو ان کا مردم شماری میں بھی ووٹر لس میں بھی اندراج ہونا چاہیے اور اگر کسی شخص کا ووٹر لس میں اندراج ہے اور مردم شماری میں اس نے اندراج بندوں میں کروایا ہے اس نے گجروں والا میں اپنی مردم شماری میں اندراج کروایا ہے تاکہ وہ اپنے وسائل یہاں لے کر منتقلنا ہو بلکہ وہ وسائل اس کے گاؤں اس کے دیاد پر خرچ ہو تو جو شخص مردم شماری میں یہاں اس کا اندراج نہیں ہے اگر اس کا ووٹر لسٹ میں ادراج ہے تو ووٹر لسٹ ہے اس کا نام خارج ہونا چاہیے خارج ہونا چاہیے مردم شماری میں تمہارا ادراج یہاں نہیں ہے اس لئے کہ مردم شماری میں اگر تمہارا ادراج یہاں ہوگا تو آبادی کے قناسب کے جو وسائل ملتے ہیں وہ یہاں متقل ہوں گے تو اپنے وسائل اپنے گوہم میں چھوڑ کر آتے ہو اور یہاں اگر ووٹر لسٹ میں ادراج کرا کر میرے مستقبل کے اگر کسی شخص کا مردم شماری میں اندراج نہیں ہے تو یہاں مردم شماری میں اندراج نہیں ہونا چاہیے میں کسی مردم شماری اور دنگی اور شہری کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں یہ شہر کس کا ہے ادھر پیڈیسٹینین پریچھ کے اوپر ایک بینر لگا دیکھا یہ شہر میرا ہے میں ہی اس کا وارث ہوں میں مہاجر ہوں ہاں میں مہاجر ہوں یہ شہر اس پہ لکھاتا ہے یہ شہر میرا ہے میں ہی اس کا وارث ہوں وہ کسی کے دل پہ نشتر بن کے لگا اور چھوڑی سے کاٹ کر گاڑی میں ڈال کر وہ بینر لے گئے تو کیا اس بینر کو ہٹانے سے اس شہر کا وارث کوئی اور بن جائے گا اس شہر یہ شہر کس کا ہے یہ شہر کس کا ہے یہ شہر کس کا ہے اس کا وارث کون ہے اگر اس کے وارث تم ہو تو صرف اس شہر کے نہیں بلکہ پورے پاکستان کی تقدین کے فیصلے تمہیں کرنے ہی میں اپنی قوم کے لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں یہ مت سمجھنا کہ قوم منتشیر ہے یہ مت سمجھنا کہ قوم کو کوئی تقسیم کر سکتا ہے مہاجر قوم من حسن قوم ہمیشہ سے متحد تھی اور انشاءاللہ پا قیامت متحد رہے گی کبھی آفاق ہوگا کبھی التاف ہوگا کبھی آمی ہوگا لیکن قوم من حسن قوم ایک رہے گی ایک رہے گی میں ساتھ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بات میں نے کیوں کہہ دی جس زمانے میں التاف نہیں تھا جس زمانے میں آفاق نہیں تھا اس زمانے میں اسی لیاقت آباد میں ایک بہت بڑے ڈکٹیٹر کے بیٹے نے گوھر ایوب نے آگے پھتمان کی تھی یاد ہے میرے بزرگوں کو یاد ہوگا میری قوم کے لوگوں نے اپنے اتحاد سے اس گھنٹا گردی کا مقابلہ کیا تھا نا اتحاد تھا نا افاق تھا اس کا مقصد قوم اس وقت بھی متعید تھی آج اگر میں کہوں کہ منتاز بھٹو نے جب لسانی فسادات کروائے تھے نا اتحاد تھا نا افاق تھا نا آمیر تھا نا فارق ستار تھا نا خالد مقبول تھا اس کا مقصد یہ کہ قوم کے اندر کوئی لیڈرشپ نہ ہو لیکن اس کے باوجود قوم اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف ہمیشہ متعیدو کر مقابلہ کرتی ہے مرتضہ بھٹو نے جب اردو کے جنادے کی بات کی تھی جب مہاجر قوم کو مجبور گرمی کی کوشش کی تھی کہ اردو اب تمہاری زبان نہیں سندھی بولنا پڑے گی سندھی سیکھنا پڑے گی کی کہ ہمیں ہر زبان سیکھنی چاہیے لیکن اردو کی جگہ کوئی اور زبان لے یہ منگن نہیں ہے میری قوم کے جوانوں نے میری قوم کے لوگوں نے اس وقت بھی متعید ہو کر اس وقت بھی متعید ہو کر اس آفیت کا اس عصبیت کا اس گنڈا گردی کا مقابلہ کیا تھا اور رئی سمرو بھی آسادی طور پر لیڈر بن کر روبرے تھے یہ کوئی تہتی چھپی بات نہیں ہے اس کا مقصد یہ کہ قوم کبھی بھی منتشر نہیں رہی قوم ہمیشہ استباعی مفادات کے لیے مشترکہ دشمن کے لیے ہمیشہ ایک سیسا پلائی ہوئی دھیوار بلکے قابل ہوئی ہے اور آئندہ بھی یہ قوم ہمیشہ استعید رہی ہے انشاءاللہ استعید رہی ہے بے کور کمارے سامنے کراندہ رکھنا چاہتا ہوں آج یہ صاحب کی حضرات بہت کچھ لینے کے چکر بھی یہاں چاہیت سواد سے اچھا میں معاشی چاہتا ہوں آپ لوگوں تو میں آپ کے اس باقے کو میں ایک بات اپنی بات پرٹینیو کروں گا صاحب کی حضرات کے ساتھ یہاں پر میرے ساتھی نے بتمیزی کی گرتابی کی غلطی کی اور میرے باہر ان لوگوں سے جا کر معافی مانی اس لئے کہ میرے یہ چھوڑوں بھی طرح ہیں بھائیوں بھی طرح ہیں کسی کا دن دکھے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے میرے باہر اب حسنہ اور جذبہ کی نیمہ اچھا 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 چلت کراندان اور کسی اب کو اچھا کراندان نہیں چلاونا یا اچھا 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 پورے پاکستان میں جتنی جگہ ڈسٹرٹ دمتے ہیں وہ وہاں کے لوگوں کے نام پر جن لوگوں کی امانیوں کی جن ڈاخلال ہوتا ہے لوگوں کی اکمیشن کے لیے ان کو فراج و قحسین سراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہ ڈسٹرٹی کے نانس ہوتے ہیں یہ صرف اس مہاجر قوم کی بکتسبتی ہے کہ وہ ڈسٹرٹ سینٹرل ملیر ایک نیا ڈسٹرٹ بنا ملیر کے نام سے بنا اور ہم ڈسٹرٹ سینٹرل 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 اس کا نام تبدیل ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اس پاکستان کے شہید وزیراعظم لیاقتلی خان کے نام پر یہ لیاقتہ باز رکھا گیا تھا اس نام سے ڈسٹرٹ کا نام ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے میں حکمت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام ڈسٹرٹوں کے نام ہوتے ہیں یہی سویہ ساؤد نارت نہیں ہوتے ملیر ڈسٹرٹ ہے ڈواقشا ڈسٹرٹ ہے ڈازو ڈسٹرٹ ہے اسی طرح اس سینٹرل ڈسٹرٹ کا نام ڈسٹرٹ سینٹرل نہیں ڈسٹرٹ دیاقتہ پا دونا چاہیے ڈسٹرٹ ہے اس شہر میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ معلوم کرو کہ یہ 35 سے اقتدار میں جو لوگ رہے ان کی موجودگی میں اس شہر کے ادارے سندھ گورنمنٹ کے پاس کیسے چلے گئے کراچی بلڈنگ کنٹرل آثوریٹی اچانک سندھ بلڈنگ کنٹرل آثوریٹی کیسے بن گیا کے ڈی اے وارٹر بورڈ یہ سب کچھ سندھ بلڈنگ کے ماتہت کیسے ہوگئے یہ سب ادارے جو سندھ کے شہری علاقوں کو بنیادی سہولت فرام کرنے والے ادارے میں آج اس اجتماع کے حوالے سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ تمام ادارے بشمول کے الیکٹرک اس کو دوبارہ سے حکمت اپنی تحویل میں لے حکمت اپنی تحویل میں لے کر اور اسے شہری علاقوں کے ماتہت کریں بیٹا یہ دس لوگوں کے میارے لگانے سے اس دنسے میں کوئی فرق نہیں کر جائے گا بس 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 بیٹا بس 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 سب سے اہم معاملہ تو چیزیں تُم لوگوں سے ڈسکس کر بھی بیٹی آئے 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 تمہارے گھروں میں پانی وقت پر آتا ہے پانی آتا ہی نہیں ہے آتا ہی نہیں ہے تمہارے گھروں میں کانی وقت پر آتا ہے اور کیا کے الیکٹرک ماضی میں جنہوں نے غنڈا گردی کی بھتہ بھولی کی اس سے بڑا بدماش تمہارے سامنے بن کے آیا یا نہیں آیا وہ تمہیں ایکسیس بلک بھیج رہا ہے اور تم مجبور ہوگے وہ ایکسیس بلک پے کرو اور اگر نہیں کروگے تو بجری کے کلیکشن کارٹ دی جاتے ہیں ایسا ہے بلکل ہے یہ کیلے ایکٹرک کو قومی تحویل بھی لیانا چاہیے اور سر کے شہری علاقوں کو شہری کے ماں پہت دی جانا چاہیے اب میں تم سے پڑکوں کے پانی تمہارا مسئلہ ہے تمہارا بلکل ہے آج میری قوم کے لوگوں میری بات خوف سے سننا آج تمہیں آج میری قوم کے لوگوں کو گھنٹے کے حساب سے کبھی دو گھنٹے کبھی تین گھنٹے پانی مل رہا ہے آنے والے وقت میں تمہیں اس پانی کی بودھ گون کو ترسنا پڑے گا اس لیے کہ تمہارے پانیوں کے اوپر بھارت ڈیم بنا رہا ہے اور ڈیم بندھے چلے جا رہے ہیں بندھے چلے جا رہے ہیں وہ اس قابل ہے وہ یہ خدرت حاصل کر رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہارے پاکستان میں سیلاک کے ادھو پان پر پا کرے کہ تم اسے لیوٹ نہیں پاؤ گے اور وہ چاہے تو پانی کو لوگ کر تبھی پیاسا مار دے ان ڈیموں کے بعد تمہارے پاس کوئی حل نہیں ہے علاوہ اس کے کے نئے ڈیم بناو میں آج تمہارے سامنے یہ بات تک کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں اور ان صاحب کیوں کو بھی میں اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ خدارہ اس بات کو سیاسی مت سوجنا آئندہ آنے والے وقت میں لوگ ایک دوسرے کا گلہ گاڑیں گے پانی کے لیے اور کیونکہ پانی کا مسئلہ سبی ہوتا چلا جا رہا ہے بھارت تمہارے پانیوں پر نئے ڈیم بنا رہا ہے آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا ہماری لاشوں پر بنے گا وہ سیاست کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت اسی پانی پر جس پر کالا باغ ڈیم تم اپنے پاکستان کی حدود میں بنا رہے ہو وہ اپنی حدود میں ڈیم بنا کر تمہارا پانی روک رہا ہے لیکن جو لوگ کالا باغ ڈیم پر احتجاج کرتے ہیں کبھی انہوں نے بھارت کے بنایاں ڈیم پر احتجاج کیا نہیں کبھی نہیں کریں گے اس لیے کہ بھارت سے انہیں پیسہ ملتا ہے انہیں پاکستان کے عباب سے کوئی دلچس بھی نہیں ہے پاکستان کے مستقبل سے کوئی دلچس بھی نہیں ہے میں پاکستان کی حکمت سے پاکستان کے مختلف حدوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو اس پاکستان کی بقا خطرے میں پاکستان کا پانی بھارت مستقل روک رہا ہے اور یہ جو معاملہ ہے کالا باغ ڈیم یہ کوئی ایک صوبے کا معاملہ نہیں ہے اس پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے پانی کا معاملہ ہے اور اگر یہ کوئی صوبائی معاملہ ہوتا تب بھی میں کہتا کہ صوبائی معاملہ اگر سمجھتے ہو تو صوبے میں ریفرینڈم کروڑو اگر ریفرینڈم میں لوگ کالا باغ ڈیم کی امائیت کرتے تو خدا رہ کالا باغ ڈیم بننے دو اگر یہ ملکی صلاحاتی کا معاملہ ہے یہ صوبائی معاملہ نہیں ہے اور پورے پاکستان کی بقا خطرے میں اور پاکستان کو پانی سے مارنے کے لیے بھارت ڈیم بنا رہا ہے اگر اس ڈیم کا اس سازش کا مقابلہ کرنا ہے اور کالا باغ ڈیم بنا کر ان بارشوں کے پانی تو محفوظ کر کے پاکستان کے لوگوں تو پینے کا پانی پران کرنا ہے اور پاکستان کے 22 کروڑا وان کا مصطف بلک سے بابتتا ہے تو خدا رہ پاکستان میں ریفرینڈم کر پا دو الیکشن سے زیادہ ضروری کالا باغ ڈیم پر ریفرینڈم ہے ہم یہ چاہتے کہ کالا باغ ڈیم پر عوام فیصلہ کریں چاہے لوگوں سے ایسی جائس کی بجائے 22 کروڑا وان کے مصطف بلک میں نہیں ڈالنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے اب آپ آجائیے مہارا ہے مہارا ہے مہارا ہے مہارا ہے مہارا ہے مہارا ہے چلو اب لاث کیا پاکستان میں صبحی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی وہاں پر جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سچائی کی بنیاد پر دلائل کی بنیاد پر حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں بلکل بھی نہیں وہاں پر جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ قصد رائے پر ہوتے ہیں عقلیت اور اکثریت اکثریت فیصلے کر دیئے کیا مہاجر عوام عددی ادوار سے اس قابل ہیں کہ وفاق میں اپنے حق میں کوئی فیصلہ کروا سکے جہاں جاگرداروں کا قبضہ ہو اسمبلی کے اوپر مہاجر عوام اپنے حق میں فیصلہ کروا سکتے اگر صبحی اسمبلی کو اتھا لیجئے تو صبحی اسمبلی میں کیا مہاجر عوام کے مفادا کا تحفظ کیا جا سکتا ہے اگر نہیں کیا جا سکتا تو صدق شہری علاقے جن کو پیپلز پارٹی کے سب سے پہلے سربراہ نے اور اس پاکستان کے سیویل مارشن لاغ ایڈی بنیسٹیٹر نے جہاں جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں ان کا سربراہ آمیر تھا اس آمیر نے اس صدق کو دو لسانی صوبہ خود پرار دیا تھا اور صدق کے آبادی کو صدق کے دو لسانی ہکائیوں میں تقسیم کیا تھا پاکستان میں تمام قومیتوں کو تمام ہکائیوں کو صوبہ یہ سملی حاصل ہے ایک واحد وہ لسانی ہکائی جسے آئین کے اندر تسلیم کیا گیا ہو جس کا آئین کے اندر باقاعدہ تسکرہ موجود ہو جس کا آئین کے اندر باقاعدہ توڑا مختص ہو اس کو صوبہ یہ سمدھی حاصل نہیں ہے میں آج اس بات پر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ مہاجر قوم بہت نارے لگا چکی منزل نہیں رہنما چاہیے اب منزل باد ہونی چاہیے کہ افاق اور مہاجر قوم کا حق پر اپنی منزل پانے تک چین سے نہیں بیٹھے گا اور اس کی منزل سن کے شہی راقہ مختلف علیہ 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 صبح آمنا چاہیے ہم جنوبی سنسل کی تحویم کا آواز کرتے آج کے بعد ہم دستخدی مہین کا آواز کر ہوگے اور اس کے بعد رمضان کے بعد باقادہ ہم جنوبی سنسل سورے کی تحریف کا آواز کر گے اس لئے کے علاوہ اس قوم کے پاس محاجر علمان کے مفضات کا تحافظ کرنے کے لئے محاجر قوم کی آئندہ آنے والی نسل کے مستقبل کا تحافظ کرنے کے لئے کوئی حل نہیں ہے جنوبی سنسل پر سب اتبار کرتے ہو میری محاجر قوم کے لوگوں آنے والے اتخاب میں ایک بار یہ فیصلہ کر لینا کہ دیکھو حضرت علی کرم اللہ بجو کا قول ہے کہ مومن ایک بار ایک صورت سے ایک بار دسا جاتا ہے تم بار بار دسے جا رہے ہو تمہارے منڈیٹ کا بار بار فعدہ ہو رہا ہے اس مطبع اپنی قوم کے مستقبل کا فیصلہ یہ سوچ کے کرنا کہ آج کے بعد تمہارا بور صرف اور صرف کے لیے ڈرے گا جس کو مہاجر قوم ی ہمارے جدی کا تمہاری آمد کا تمہارے دوست کا میں احترام کرتا ہوں تمہیں شابات دیتا ہوں کہ تمام مشکلات کے باوجود گاریاں میلو دون پار کرنی پڑی تمہیں پیدا لانا پڑا تمہیں اس عمد کا اظہار کیا کہ مہاجر قوم کے اتحاد کے لیے میلو نہیں میلو گون چلنا پڑے تم چل کے اپنی قام تو تمہارا سے اس عمل میں شامل ہوگے شابات میری قوم کی بہن کو شابات زندہ ہے میری قوم زندہ ہے مہاجر زندہ ہے یہ قوم کبھی غلام نہیں ہو سکتی یہ قوم کبھی تشریف نہیں پاکستان مجھے یاد دلا پاکستان زندہ باق میں کہوں پاکستان زندہ باق میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں باقستان سے نہیں مجھ سے باقستان ہے مٹی کا برطن بزند ہے اس میں صرف اس کا پسینہ شامل ہوتا ہے تو اپنے برطن کو پھوٹا ہو نہیں دیکھ سکتا کہ بطن تو میرا موسیقی موسیقی